بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویسے عمران خان صاحب کو اگر پاکستان کا لادلہ ترین نہیں بلکہ خوش قسمت ترین انسان یا سیاستدان قرار دیا جائے تو میرے خیر میں نامناسب نہیں ہوگا ایک تو جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہ اداروں کے ساتھ جو سلوک وہ کر رہے ہیں اور مثلاً کسی معذرت کی وجہے گزشتہ روز انہوں نے ٹویٹ دے کر اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم کو شاباش دی اور ہم نے دیکھا کہ اس دوران قومی سلامتی کے اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف جو غلیز پروپیگنڈا کیا گیا اگر یہ کوئی اور کرتا تو نہ جانے اب اس کا انجام کیا ہوتا اسی طرح وہ جب چاہیں سپریم کورٹ پہ حمل آور ہو جاتے ہیں اور عجیب عجیب بھلقابات استعمال کر لیتے ہیں اور پھر ان کے سوشل میڈیا ٹرول سپریم کورٹ کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے ہیں اسی طرح الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ دیکھیں تو وہ الیکشن کمیشن آپ خود ہی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے وہ آپ ان کی زبانی سن سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر شیخ رشید صاحب نے ان کے بارے میں تعریف خطوط لکھے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے کہ جو انڈیپنڈنٹ ہے لیکن اب جبکہ مجبور ہو کے الیکشن کمیشن وہ پارٹی فرنڈنگ کیس کی سماعت کر رہی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آرڈر دیئے تھے کہ تیس دن میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تو عمران خان صاحب کی پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ پر پہنچ گئی یعنی سات سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دو سال یہ معاملہ پارٹی کے اندر وہ اٹھاتے رہے ہیں اکبر اس بابر پھر اس کے بعد جب وہاں سے ان کو کوئی تسلیبخش جواب نہ ملا شنوائی ان کی نہیں ہوئی الٹا عمران خان ان سے ناراض ہوئے تو تب وہ الیکشن کمیشن میں گئے اس زوران پچھلی حکومت تھی دو ہزار چودہ میں وہ گئے تھے یہاں نہیں بلکہ امریکہ میں بھی حکومتیں بدلیں لیکن چونکہ اس وقت طاقتور حلقوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت تھی کہ اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی صورت نکل ہی نہیں سکتی کہ وہ فیصلہ امران خان صاحب کے یا ان کی پارٹی کے حق میں آ جائے تو اس لیے وہ تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیں اور پھر اگر اس فیصلے پہ آپ کے کوئی اعتراض ہوا تو آپ اگری عدالتوں میں جائیں لیکن مسلسل وہ اگر عدالتوں میں بھی گئے ہیں تو تاخیری حربیں استعمال کرنے کے لیے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے یہی طریقہ اپنائے رکھا اب جو یعنی اتنا وہ واضح کیس ہے کہ جو سکروٹینی کمیٹی جو امران خان صاحب کی حکومت میں بنی تھی اور جس کو مواد بھی امران خان صاحب کی حکومت کے زیر کنٹرول اداروں نے فراہم کیے ہیں تو اس سکروٹینی کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ ہے کہ امران خان صاحب نے نصف درجن سے زیادہ ایکاؤنٹ وہ ڈیکلیئر نہیں کیے اور وہ ایکاؤنٹ وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نام پہ ہیں مثلاً اسدکیسر کے نام پہ ہے اسی طرح دیگر لوگوں کے نام پہ اور اس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی ہے اسکروٹینی کمیٹی کی ریپورٹ سے کہ کئی ایکاؤنٹ انہوں نے چھپا کے رکھے تھے الیکشن کمیشن میں وہ ڈیکلیئر نہیں کیے تھے دوسرا جرم اب اسدکیسر کے نام پہ اگر ایکاؤنٹ ہے اور وہ پارٹی کے نام پہ چلا رہے ہیں اس میں کروڑوں روپے آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے الیکشن کمیشن کے صاحب نے اب یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ جی یہ ہمارے ایکاؤنٹ نہیں ہے تو اس زمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ بھئی اچھا پھر آپ لوگ ایک پارٹی کے لیے مثلاً میں اپنے نام پہ ایکاؤنٹ کول کے پارٹی کی اجازت کے بغیر کیسے میں ایکاؤنٹ آپریٹ کر سکتا ہوں پھر اس میں ایک اور جو چیز بالکل کلیئر کٹ وہ یہ ہے کہ بیرون ملک تنظیبوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے قانون کی روح سے وہ بھی جرم ہے اگر انڈیویجول کرے تو ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں تو پہلے سے ڈیکلیئر ہو چوئے ایک سروٹینی کمیٹری کی ریپورٹ میں تو اس لیے آج جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو اللہ بھی دکھاتا ہے اسی دنیا میں انسان کو اب جسٹس اثر من اللہ صاحب جو عدلیہ کا بقار ہے اور فخر ہے اور پچھلے دنوں میں جب ہم یہ التجائے کرتے تھے کہ دیکھیں اس عدلیہ کو اور اداروں کو رسوان نہ کرو یہ کل آپ کے کام بھی آ سکتے ہیں تو آج جسٹس اثر من اللہ صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جس پہ پی ٹی آئی والے بنگڑے ڈال رہے ہیں اور جس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور جس کو اپنی جیت قرار دے رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے تو چاہیے یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی جسٹس اثر من اللہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز سے معافی مانگتے یعنی وہ جو ٹرولنگ اور غلیز پروپیگنڈا ان کی ذات کے خلاف کیا گیا تھا فائز عیسیٰ صاحب کی طرح وہ تو الگ بات ہے بلکہ کول شوزب صاحبہ تو کل کے وہ جسٹس اثر من اللہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی لیکن اب بھی پی ٹی آئی والے دونمبری سے باز نہیں یہاں تھے وہ جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس بابر ستار صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کا اس سے حوصلہ بڑھا رہے ہیں مثلاً اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن تمام پارٹیوں کا مل کے فیصلہ کرے لیکن جہاں تک میں ان کے فیصلہ کو سمجھا ہوں تو ان کا پلی یہ تھا کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے تو ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ امتیازی سلوک نہ کیا جائے اور سب پارٹیوں کے ساتھ یقصہ سلوک کیا جائے اور دوسرا تیس دن کی جو شرط لگائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے کہ وہ تیس دن کے اندر فیصلہ کر لے تو وہ شرط ختم کر دی لیکن اس میں کوئی الیکشن کمیشن کو یہ باؤنڈ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ یا دو سال بعد فیصلہ سنا دیں یا سال پہلے فیصلہ سنا دیں اب جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو حقائق تو یہ ہے کہ ان کے خلاف کیس دوہزار چودہ سے چل رہا ہے اور وہ کسی باہر کے آدمی نے نہیں بلکہ خود پارٹی کے اندر کے اکبر اس بابر نے آکے یہ کیس الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف شروع کروایا ہے لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وغیرہ کے خلاف مخالب جماعتیں گئی ہیں پھر یہ کہ ان کا دوہزار چودہ سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی دوہزار اٹھارہ دوہزار سترہ تو اب برابری اور انصاب کا تقاضی بھی یہی ہے کہ نہ پیپلز پارٹی کو چوڑا جائے نہ نون لیگ کو چوڑا جائے نہ کسی اور پارٹی کو چوڑا جائے لیکن پاکستان میں تو سو کے قریب ریجسٹرٹ پارٹیاں ہیں تو کیا سب کی سکروٹینی ہونے کے بعد اور سب کے اس طرح کے معاملات کلیر ہونے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا اب مصدر پاناما کے کیس میں عمران خان صاحب یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ جب لوگ کہتے تھے کبھی اس میں تو اور بھی سینگرو لونگو کے نام ہے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں پہلے نماز شریف کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں انصاف کا تقاضہ تو یہی ہے اور الیکشن کمیشن یقینا انصاف کے ان تقاضوں کو مدنظر رکھے گی کہ جو کیس مچیور ہو چکا ہے سالوں سے تو وہ اس کا فیصلہ سنائے گی اور مسلم لیگ نون کا بھی یہ عمل تیز تر کرنا چاہیے پیپرز پارٹی کا بھی کرنا چاہیے لیکن بہرحال میرے خیال میں اس معاملے میں جو پی ٹی آئی یہ تاثر دے رہی ہے کہ ان کا فیصلہ باقی جماعتوں کے سکروٹیمی سے مشروط ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاثر درست نہیں ہے ویسے بھی میرے خیال میں یہ لوگ کچھ حد سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو چور کی داڑی میں تنکے والے معاملہ ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پارٹی فنڈنگ کیس کے پیسلے میں پارٹی کو کلدم قرار دیا جائے یا کچھ اور کر دیا جائے ایک اور معاملہ جس کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو وہ فرق گوگی صحابہ سے متعلق ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دامن صاف ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان صاحب یہ جو جلدی ان کو ہے اور وہ احتجاج کی دمکیاں دے رہے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہوایں دونوں طرف چلنے لگی ہیں اور کیسز اور تیار ہو رہی ہیں نہ صرف یہ کہ توشہ خانہ جیسے کیسز بلکہ کئی اہم مزرعہ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف اور وہ جو ہم اس وقت کہا کرتے تھے لوگ یقین نہیں کرتے تھے لیکن اب جب سامنے آئیں گے حقائق تو لوگ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ وہ حکومت تھی جن کو نہ نیب کا خوف تھا نہ میڈیا کا خوف تھا نہ ان کو ایجنسیوں کا خوف تھا اور اس برے طریقے سے ملک کو لوٹا گیا ہے مثلا فراخان صحابہ اگر پنجاب کو نہیں چلا رہی تھی بلکہ پورے پاکستان کو چلا رہی تھی اور تو وہ پھر پاکستان سے کیوں بھاگی اور پاکستان سے بھاگنے کے بعد اس وقت میں آپ کو تازدرین معلومات یہ دے دوں کہ ان کے میاں وہ امریکہ میں ہیں وہاں پہ اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں فرح صاحبہ یہاں سے جانے کے بعد فرانس اور ناروے بھی گئی تھی اور اب وہاں سے دوبئی واپس آئی ہیں اور امران خان صاحب کے ایک قریبی دوست ہیں ایک چودری صاحب ہیں تو انہوں نے ان کے لئے انتظامات کر لیے ہیں اور فرح صاحبہ اب بھی پوری طرح ایکٹیو ہے اور اب بھی وہ امران خان صاحب کا نام استعمال کر کے اور بشرا بی بی کا نام استعمال کر کے تو وہ اسی صاحب کا دھندے میں وہ لگی ہوئی ہے تو ایک طرف یہاں پہ وہ انصاف کی باتیں کر رہے ہیں امریکی سازشوں کی باتیں کر رہے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ فرح صاحبہ جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران ان کا کیا کردار رہا اور کتنی انفلینشل وہ رہی اس لئے میں بار بار یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر لوگوں نے حقائق جاننے ہیں تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ امران خان صاحب کی سیاست کو دیکھیں تو اس سیاست کی جان چند توتوں میں ہیں ان توتوں میں ایک تو فرح خان صاحب آ ہے یا فرح گوگی صاحب آ ہے دوسرا مانی کا خاندان ہے اور تیسرے ذلفی بخاری ہیں شہوازگل ہے فیصل جاوید ہیں ان کے ایڈی سی بھائی ہے اور میرے خیال میں اگر صرف ان چند لوگوں سے ہی معلومات لے لی جائیں کہ کس طرح معاملات چلتے رہے آزم خان صاحب ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس ملک میں کیا کچھ اس دوران ہوتا رہا اور کس طریقے سے حکومتی عہدے دیے جاتے رہے اور کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا جاتا رہا اور کس طریقے سے ساتھ شہ ہوتی رہی ہاں ایک اور میں بھول گیا کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کے سرغنیں جو ہیں ڈاکٹر آرسلان اور حضر مشوانی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں تو میرے خیال میں صرف کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہونا چاہیے کسی کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے لیکن ان لوگوں سے تفتیش کے نتیجے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ فوج کو بدنام کرنے کی پلاننگ کیسی بنی کیوں بنی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری میں کس نے کیا رکاوٹیں ڈالی کہاں کہاں سے دوریں ہلتی رہی پھر اسی طرح یہ کہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ اور مرکز میں حکومتیں کسی تک کس طرح چلتی رہیں کن لوگوں نے کس طرح کے کرپشن کی ہے اب ظاہر ہے کہ ہم کیا کہیں آپ جو میں دعویٰ کرتا تھا تو اس کی تصدیق کے لئے ایک تو آپ صرف تفصیلات آپ نے دیکھی ہوں گی کہ قومی اساملی میں صرف تقروریوں کے سلسلے میں ہمارے دوست عصد قیسر صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا ہے اور دوسرا آج جو عثمان بزدار کا ذکر تو کرتے ہیں لوگ اور عثمان بزدار کی سفارشی بھی معلوم ہے فراخان صاحبہ کی صورت میں لیکن محمود خان صاحب کے سفارشی کا آج تک لوگ نام نہیں لیتے تو محمود خان صاحب کا آج ہی صرف ایک چیز کی تفصیل سامنے آئی ہے کہ جو ان کا سیکریٹ فنڈ ہے اس میں چالیس پینتالیس کروڑ روپے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دعویٰ سے کہ یہ ساری چیزیں بہت معمولی ہیں اٹھے پاپ آئیس بھرگ ہے اور جب ابھی ان لوگوں کی تحقیقات ہوں گی اور کیسے سامنے آئیں گی تو آپ لوگ دھنگ رہ جائیں گے کہ کیا کسی حکومت میں اس سطح پہ اور اس برے طریقے سے بھی لوٹ کا سوٹ ہو سکتی ہے اور کیا کسی حکومت میں اس بنیاد پہ اس طریقے سے بھی لوگوں کی تقرری اور تنظریہ ہو سکتی ہیں تو یہ تفصیلات انشاءاللہ جل سامنے آنے والی ہیں اور آپ نہ صرف دیکھ کے حیران ہوں گے بلکہ انشاءاللہ مجھے اپنی رب کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اپنے دعوے میں ہم جیسے غریب سرخرو بھی ہوں گے ہم جیسے غریب سرخرو بھی